ملمتر تیاب کے ششتہ چار تتھا پراؤدھان اسلام اس بات کو اس نشت کرتا ہے کہ مسلمان شاریرک تتھا نیتک شدتہ بنائے رکھے اور شریر کپڑے پیر تھوی تتھا اپنے آس پاس کے واتا وڑن کو ہر پرکار کے پویترتہ اوم گندگی سے سوچھ رکھے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام دھرم سندرتہ پویترتہ تتھا سوچھتہ کا دھرم ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی و پویترتہ کو اردھ ایمان قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی و صفائی آدھا ایمان ہے اسلام نے مسلمانوں کو لوگوں کے راستے میں یا ایسی جگہ جہاں انہیں بیٹھنے کی اوشیقتہ پڑتی ہے ملمتر تیاب کرنے سے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت ارثات دھکار والے کارجیوں سے بچو لوگوں نے پوچھا یہ دو لعنت والے کارج کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں اتھوا چھایا میں بیٹھنے والے اصطان میں پاخانہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلموں کو ٹھہرے ہوئے پانی میں ملمتر کے تیاب سے رکا ہے تاکہ وہ پردوسیت نہ ہو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے رکا ہے اسی کارن وش اسلام نے مسلمانوں کے لیے ملمتر تیاب کے کچھ نیم ایم ششتہ چار مشروع ارثات نردھارت کیے ہیں اسلام نے پیشاب کرتے سمیں صاف دھان لہنے کا آدھش دیا ہے تاکہ پیشاب کا چھیکہ اس پر نہ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر قدر کا عذاب ارثات یاتنا اسی کارن ہوتا ہے ملمتر تیاب کے پسچات گندگی کو پانی صاف پتھر اتوائن جیسی کسی ان چیز جیسے ٹیشو پیپر سے صاف کرنا واجب ہے داہنے ہاتھ کے سمان میں ملمتر تیاب کے سمیں اس کا پریوگ نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی شوچالے میں پرویش کرے تو اپنے لنگ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے پیشاب پاخانہ کے سشتہ چار میں سے یہ بھی ہے کہ شوچالے میں پرویش کرتے سمیں تتھا اس سے نکلتے سمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت دعا پڑھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شوچالے میں پرویش کرنے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث اور جب شوچالے سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے غفرانہ کا اور یہ کی ملمتر تیاب کے سمیں قبلہ کی اور اپنا مخ اتھوہ پیٹھ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شوچ کے لئے آؤ تو پیشاپ پاخانہ کرتے سمیں قبلہ کی اور اپنا مخ اتھوہ پیٹھ نہ کرو پرنتو پسچم یا پورا برخ ہو جاؤ شوچالے میں اپنے ساتھ کوئی ایسی وسطور نہ لے جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو ایم نہ ہی شوچ کے دوران اپنی زبان سے اللہ کا ذکر واجاب کرے ملمتر تیاب کے سمیں آر کر لے اور لوگوں کے سامنے نگنتا پرکٹ نہیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نیجی انگوں کی رکشہ کرو نیسندے آتما اور ہمارے آس پاس کے واتا ورم کی پویترتا اور سوچھتا وہ چیز ہے جو ہمارے لئے اللہ کے پریم کو جاگرد کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے قبا والوں کی پرشنسہ کرتے ہوئے فرمایا فیه رجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطهرین